بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹ آج جو جو ہے میں کونٹیٹیو میتھڈ کو سوال کروں گا آپ کے لئے ون بائی ون پیسچن تو میں نے ساتھ راہی دے گا آخر تک اے ایئی ایم کی ہے کیونکہ آئی کیپ سے میں نے رابطہ کیا ہے تو انہوں نے کہا اگر آپ نے کورس کو اچھی طرح سے پریپیر کرنا ہے اور پیپر کو پاس کرنا ہے تو آپ سٹوڈی ٹیکس کو پرپر طریقے سے پڑھیں اور ساتھ راہ میں کورسٹن بینگ جو ہے اس کو صحیح طریقے سے حل کریں اگر کورسٹن کو سوال کریں انشاءاللہ آپ کے جو ہے اچھے مارس آئیں گے انشاءاللہ اگر آپ اچھے طریقے سے اس کو پریپیر کرتے ہیں کہ کورسٹن کو کرتے ہیں تو چانسز ہے کہ آپ کا آپ میرے سٹوڈنٹ بھی اگزیم میں لے سکتے ہیں تو ڈیر سٹوڈنٹ آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ کورسٹن کس طرح سوال ہوتے ہیں 1.1 ہے تو اس کو ہم جو ہے کلکلیٹر کی مدد سے سوال کرتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت سمپل ایزی ہے کیونکہ یہ سادہ میجس ہے سمپل میجس ہے تو اس وجہ سے اس کو ہم سوال کرتے ہیں کہ ہمارے پاس آئے گا کہ انڈر روٹ 0.04 ہم دیں گے انڈر روٹ 0.04 تو آنسر آگیا ہے 0.2 تو اس کو سوال کرنے کی اور ضرورت نہیں ہے اس کو ہم ڈاریکٹ کرتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس 1.2 نمبر کوسٹن ہے کہ سٹارٹنگ ویڈا سمالیسٹ فالوئنگ نمبرز ان آرڈر آف سائز آر ون بائچری 0.3 سکوئر اور 0.32 تو اس ہمارے پاس ڈیفرنٹ آپشن دیئے گئے ہیں کہ اے جو دے 0.3 سکوئر 0.32 ون بائچری پہلے کوسٹن کو سمجھنے کے کیا کہہ رہے ہیں کہ سب سے سمالیسٹ نمبر ان تینوں میں کونس ہے اس کے بعد وہ سمالیسٹ سے تھوڑا سا گریٹر کونس ہے اور پہ سب سے گریٹر کونس ہے تو اس کو ہم نے کیا کرنا ہے آرڈر میں لکھنا ہے تو اس کو ہم لکھتے ہیں کہ اسنڈنگ آرڈر میں کہ سب سے سمالیسٹ پہلے لیں گے تو ہم کلکولیٹر میں دیکھتے ہیں کہ 1 بائی 1 ڈیوائیڈ بائی 3 سے کیا آتا ہے تو اس سے آتے 0.33 تو اگر ہم 0.33 کو دیکھیں تو وہ 0.32 سے گریٹر ہے تو اس لئے سب سے پہلے یہ جو ہے سب سے لاسٹ میں آئے گا تو اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ 0.3 کا سکوئر جو لیں گے تو اس کا آنسر آرہ ہے 0.09 تو یہ سب سے سمالیسٹ نمبر ہے تو اس کو ہم لکھ لیں گے سب سے پہلے 0.3 سکوئر پھر 0.32 اور 1 بائی 3 تو اس کا جو آنسر آئے گا آپ کے پاس آپشن نمبر اے آ جائے گا پھر نیکسٹ ہے question number 1.3 کہ simplified form of 12 x square y cube divide by 4 x cube y is تو اس کے اندر ہم دے دیں کہ 1.3 ہمارے پاس کیا ہے کہ simplified form of 12 x square y cube divide by 4 x cube y تو اس کا ہم جب لیں گے تو اس کا گر آپ solve کریں تو 4 3s are 12 اب یہاں پہ x square یہاں پہ x cube ہے اور یہاں پہ y ہے تو یہاں پہ y cube ہے تو یہاں پہ آ جائے گا 3 اور 7 میں y cube y کے ساتھ کٹ کے y square آ جائے گا اور x square x cube کے ساتھ کٹ کے نیچے x آ جائے گا ہمارے پاس answer simple کہ 3 y square divide by x تو ہم اس کے اندر دیکھیں گے کون سا آ رہا ہے ہمارے پاس 3 y square divide by x اس میں بھی option number 1 پھر کہیں evaluation of 6 2 power 3 into 6 2 power 3 into 6 2 power 3 تو اس کو ہم کیسے لیں گے 1.4 کو کہ ساروں کے ساتھ 6 سہے تو 2 by 3 2 by 3 and 2 by 3 ہے تو ہم اس کے اندر لے سر تنکے 6 کو کامل لے لیں اور ساتھ میں لکھنے کہ 2 by 3 plus 2 by 3 and plus 2 by 3 کیونکہ اگر ہمارے پاس multiplication میں یہ base same ہو تو power کو ہم کیا کر لیتے ہیں 8 کر لیتے ہیں تو ابھی ہم جب اس کو 8 کریں گے تو اس میں same ہے تو 2 plus 2 plus 2 6 تو ہم دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس 2 into 8 divide by 5 4 at the 32 and divide by 5 تو اب انسر دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ہے تو option number D ہمارے پاس آجائے گا پھر کہہیں x equal to 3 and y equal to 1 word 6 then x equal to تو ابھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اگر 1.6 میں کہہ رہے ہیں اگر x equal to ہمارے پاس کیا آجائے x equal to 3 and y equal to 1 word 6 تو x کی کیا ویجو ہوگی ٹھیک ہے نیچے option دیئے ہیں 2 y ٹھیک ہے پھر 2 by y 1 word 2 y and y by 2 جس کو ہم کس طرح solve کرتے ہیں ہم لے لیتے ہیں کہ ہم لکھ سکتے ہیں اس کو collect y equal to ابھی دیکھیں اس کو ہم بنا سکتے ہیں 2 multiply by 3 and this equal to 1 1 2 x تو ابھی ہم کیا کر لینا x لینا ہے تو اس کو کر لیں کہ ہمارے پاس y equal to 1 2 x and this implies that کہ وقل interchange کر لیں ان دونوں کو ہمارے پاس ہو جائے گا x equal to 1 1 2 y تو اس option کو ہم ڈون تھے ہمارے پاس b number option 1.6 کا answer ہو جائے گا ابھی ہم دیکھتے ہیں question number 1.7 کو کہہ رہے ہیں کہ an airline has a seat for 120 passengers the number of passengers on board wind 7 divided by 15 of the seats are occupied تو ابھی یہ airline کی بات کر رہے ہیں کہ has a seat of for 120 passengers تو ابھی total جو ہے airline seats 120 ہیں the number passenger on board when 7 by 15 of the seats are occupied ٹھیک ہے total 120 ہیں occupied کتنے ہیں 7 by 15 seats are occupied ٹھیک ہے تو کتنے ہوں گے number passenger تو ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ total seats کتنی ہیں ہمارے پاس 120 پیسنجر پیسنجر آن بورڈ کتنے نمبر پیسنجر کتنے تو 7 by 15 تو ابھی ہم نے معلوم کرنا ہے کہ total seats کتنی occupied ہیں کتنی seats occupied ہیں بھی اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے پاس total seats 120 ہیں number passenger 7 by 15 ہیں تو number passenger کتنے ہوں گے کہ 50 سیٹوں میں 7 بندے بیٹھے ہیں ہر 50 سیٹوں پر 7 بندے بیٹھے ہیں تو ہم لیں گے کہ 7 15 ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس x equal to 120 آجائے گا تو x کی ویڈیو معلوم کرنی ہے تو ہم لیں گے اس میں کہ 7 into 120 divided by 50 equal to x اس کو ہم کرکولیٹر سے کرتے ہیں ہمارے پاس آجائے گا کہ 7 into 120 divided by 50 تو ہمارے پاس آنتر آگیا ہے x equal to 56 تو ہمارے پاس کہ آگیا ہے option number a تو یہ بھی بالکل آسان دوبارہ دیکھ رہیں اس خوم ٹوٹل ٹوٹل ٹوٹس ہیں نمبر پاس سنجر 7 ہیں کہ ہر 15 سیٹوں پہ 7 بندے بیٹے ہوئیں ہر 15 سیٹوں پہ 7 بندے اکوپائیڈ ہیں ٹھیک ہے تو ہم لے لیں گے کہ دیکھتے ہیں کہ 120 پہ کتنے لوگ اکوپائیڈ ہیں کہ 15 سیٹوں پہ 7 بندے بیٹے میں تو 120 سیٹوں پہ کتنے بیٹے ہوں گے تو ہمیں پتہ ہے کہ 7 ratio 15 ہے ratio والا ہے اور x ratio 120 تو ہم اس کو cross multiplication کر کے x نکالیں گے اور equal to 56 آ جائے گا